اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف پان کرنٹ انرجیز کرنٹ سیچویشنز کرنٹ فیلنگز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی ٹوین فلیمز کی جو مجھے ریسیب ہوئی ہے فیمنائن کی کچھ فیلنگز مجھے ریسیب ہوئی ہیں اس طرح کی کہ فیمنائن اپنے پرسن کے روٹ بہیویر مستقل ڈومینیٹنگ بہیویر مستقل جو ہے وہ اگنورنس اور ٹائم نہیں دینا اور جب بات کرنا تو اس طرح بات کرنا کہ جیسے کہ پہلے تو ایسے بات کرنا ہوتا تھا کہ جب ببل فیس تھا کہ ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں اور آپ سے زیادہ محبت کسی سے ہے نہیں لیکن اب اس طرح سے فیل کرانا کہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے کام امپورٹنٹ ہے سیملی امپورٹنٹ ہے ان کا جو ہے باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ کو پریورٹی نہیں دینا آپ کو جو ہے ڈسریسپیکٹ کر دینا آپ کو جو ہے اگنور کر دینا آپ کے میسیجز اگنور کر دینا آپ کو جو ہے ویلیو نہیں دینا آپ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں دینا اس طرح کی سیچویشن جو ہے فیمنائنس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اگر کچھ دنوں ان دنوں میں ان دنوں میں کچھ فیمنائنس کو اس طرح کی سیچویشن جو ہے وہ اس سے دو چار ہیں تو میں فیمنائنس سے کہوں گی کہ آپ خود پر نظر ڈالیں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ چیک کریں کہ اب آپ کا پرسن کیوں ہے کیوں آپ کو گائیڈ کرنے نہیں آرہا کیوں آپ کو جو ہے بتانے نہیں آرہا کہ کیا ابھی بھی آپ میں ایشو ہے جو کہ آپ کو ہیل کرنا چاہیے یا آپ کیسے سمجھیں آپ کے پرسن جو ہے وہ بات ہی نہیں کر رہا کچھ پتا ہی نہیں رہا کچھ جواب ہی نہیں دے رہا کچھ میسیجز ہی نہیں کر رہا اور بالکل ایسا بیہیف کر رہا جیسے آپ کچھ اس کی اس کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر اس سیچویشن میں کیا کریں اور آپ جو ہیں وہ سارا سارا دن ساری ساری رات ہر ٹائم اپنے پرسن کی یادوں میں ہی مصروف ہیں اور اسی کی خیالوں میں گم ہیں تو اس سیچویشن میں دیکھیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ مطبقے کن ایکٹیوٹیز میں ہیں کر کیا رہی ہیں کچھ فیمنینز کو جو ہیں میں نے اس طرح کی انرجیز میں پایا کہ وہ اپنے دل کو بھیلانے کے لیے دوسروں کو انٹرٹین کر رہی ہیں دوسروں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی ہے اور جو ہیں انہوں نے فرنڈز بنا لیے ہیں میل فرنڈز بنا لیے ہیں اور وہ میل فرنڈز جو ہیں نا بیسکلی ان کو تو لگ رہا ہے ان کے میل فرنڈز ہیں ان کے جو ہیں وہ سپورٹر ہیں ان کے سول میٹس ہو سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھے سے ان کو گائیٹ کر رہے ہیں بہت اچھے سے ان کو جو ہے سمجھ رہے ہیں ان کو جو ہے ان کو تعریفیں کر رہے ہیں یا ان کو ویلیو بتا رہے ہیں کچھ فیمنیز ایسی جگہوں پر مصروف ہو گئی ہیں اپنے پرسن کو بھولانے کے لئے لیکن بھول پھر بھی نہیں رہی ہیں نہ بھول پا رہی ہیں نہ جو ہے اس کو ذہن سے نکال پا رہی ہیں بس ایک پرسن ان کی لائف میں آگیا ہے جو ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ تھوڑا اسپیشل فیر کر آ رہا ہے تو بیسکلی آپ کی لائف میں اگر کوئی آیا ہے یا آپ کسی اور سے آپ کو اٹیشمنٹ فیل ہو رہی ہے یا آپ کو کھچاؤ یا کچھ فیل ہو رہا ہے کسی کی طرف تو وہ بیسکلی ایک تو تیمپریری ہے اور دوسرا وہ آپ کا کارمک ہے وہ آپ کو لیسن دے گا آپ کو بیگ لیسن دے گا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے اس کی آپ کی لائف میں پریزن جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سے پروبلمز بھی فیس کرنے کو مل سکتی تھوڑی بہت جانے کہ پریشانیاں بھی کارمک کی لائف میں انٹر ہوتا ہے تھوڑی بہت پریشانیاں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تھوڑی چیزیں ڈیس بیلنس ہو جاتی ہیں تو اسی لیے آپ کا پرسن جو ہے وہ آپ سے آلریڑی اس کو سول لیویل پہ ان چیزوں کا پتہ پہلے سے چل جاتا ہے آپ کے پرسن کو تو جب ان کو سول لیویل پہ پتہ چل جاتا ہے تو ان کو آٹومیٹیکلی ان کو جو ہے آپ سے ڈی اٹیچ کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ اپنی انرڈیز کو آپ پرسن کے ساتھ جو آپ کی انرڈیز آپ لوگوں کا کنیکشن ہے ایک جو سول کنیکشن ہے ایک دوسرے کی جو انرڈیز جو ہیں وہ آپ دونے دوسرے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس لیے ان کو دور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی انرڈیز میں سے لیکش کر رہی ہیں اپنی اینرڈیز کو اور آپ کی اینرڈیز کو کئی سے ڈرین ہو رہی ہے وہ پرسن جو آپ کی لائف میں آیا ہے وہ نہ تو آپ کا کوئی سول میٹ ہے نہ تو وہ آپ کا کوئی اس کی پریزنس جو ہے آپ کی لائف میں کوئی مطلب کے گروہ دلوانے والی ہے نہ سول لیول پہ نہ 3D لیول پہ کسی بھی لیول پہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اس پرسن سے تو اس لیے آپ کے ٹرو پارٹنر کو دور کر دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اینرڈیز کو اپنی ڈرین کر رہی ہے اور وہاں سے پرسن کو اس لیے آپ سے دور کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر تاکہ آپ اس نیگٹیو اینرڈیز کو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے ہر چیز کی روشتیوں ہوتی ہیں ہر چیز کے کلرز ہوتے ہیں پرسن کے کلر ہوتے ہیں باتوں کے کلر ہوتے ہیں کھانے کے کلر ہوتے ہیں کپڑوں کے کلر ہوتے ہیں آوازوں کے کلر ہوتے ہیں لہجے کے کلر ہوتے ہیں فیلنگز کے کلر ہوتے ہیں ہر چیز کے کلر ہوتے ہیں اور یہ جو پرسن ہے یہ سوائے آپ کے اندر ایک سمجھ لیں وائٹ اور اگر بلیک کلر کی بات کری جائے تو بلیک کلر ہی دیکھے جائے گا اور پھر وہ آپ کے مسکلین کو بلکل برداشت نہیں ہوگا اس کو ان کلرز کو دیکھ کے آپ کے اندر یا تو غصہ آئے گا یا تو اور زیادہ وہ ڈومینیٹنگ ہو جائے گا یا بہت زیادہ اس کو آپ کے ساتھ اور بیٹ ٹریٹمنٹ کرے گا ڈسرسپیکٹ کرے گا آپ کو بہت زیادہ ہیٹ کرے گا اور آپ کو بہت زیادہ الٹی سی دی باتیں بول دے گا تو کہ آپ پھر اور روئیں گی تو اس لیے بہتر ہے کہ ایسے الٹی سی دی کنیکشنز میں پڑھنے سے بہتر ہے آپ اگر آپ کا پرسن آپ سے دور ہے آپ خود پر دہان دیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے آپ پروڈکٹیو ورک کریں ایسا ورک کریں جس سے جو کچھ آپ کو مل رہا ہو چاہے وہ عبادت ہو اس سے آپ کو کچھ مل رہا ہے سواب مل رہا ہے چاہے وہ کوئی اور کوئی ورک ہو جس سے آپ کو کچھ آپ کا فائننشلی بھی اچھا ہو سکے کچھ اس طرح کا کام دیکھئے چاہے اپنے اندر کوئی سکلز ہیں آپ کے اندر اس کو پولش کرنے کی کچھ کیجئے کوئی ایسا ورک ہو کوئی ایسا ٹیلنٹ ہو ٹھیک ہے سب کے پاس ڈیفرن 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 ڈیڈن ڈیلنٹس ہوتے ہیں اس کو پولش کریں اس کو باہر نکالیں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا پبلکلی شو کریں پھر دیکھئے آپ کو کتنا اچھا رسپانس ملے گا آپ اپنے اوپر دہان دیں اپنے آپ کو بیٹر بنائیں اپنی چیزوں کو پولش کریں نہ کہ آپ اور لوگوں کی لائف میں لاکر ان کو انٹرٹین کریں ٹھیک ہے آپ کی لائف میں جو جو آئے گا آپ کو انٹرٹین آپ کو لگے گا کہ آپ کو وہ انٹرٹین کر رہے یا آپ اس کو جو ہے اس کو انٹرٹین کر کے آپ کو خوشی مل رہی ہے تو یہ آپ اپنے آپ کو اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ پرسن آپ کا برداشت نہیں کرے گا وہ کہتے ہیں نا کہ شرکت اپنی علاوہ کسی کو شریک کرنا ٹھیک ہے اپنے پرسن کے علاوہ کسی کو شریک کرنا یہ آپ کے پرسن سے برداشت نہیں ہوتا اور آپ آپ کے مائنڈ میں آئی رہا ہوتا ہے یہ آپ کی طرف کوئی شریک ہونے آ رہا ہوتا اور آپ کے مائنڈ میں گھر آ جاتا ہے کہ یہ پرسن کو یہ آ رہا ہے اس کے میں کنیکٹ ہو جاؤں گی تو یہ آپ کے پرسن کو بہت پہلی پتہ جاتا ہے سول لیول پہ اور وہ آٹومیٹیکلی اس کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے اس کو آپ کے انرڈیز اچھی ہی نہیں لگتی کیونکہ اس کو اس میں سے ایک ایسی سمیل آ رہی ہے جو کہ وہ پسند نہیں کرتا انہیں انرڈیز کو تو وہ پہلے ہی آٹومیٹیکلی دور ہو جاتا ہے ایک تو یہ ریزن ہے آپ کے پرسن کے دور ہونے کا اور ناراض ہونے کا اور بات نہ کرنے کا اور ارگنور کرنے کا خود پر آپ چیک کریں آپ کیا کر رہے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ وہ بھی ایک فیمنائن کی انرڈیز ہیں کچھ اس طرح کی کہ اپنے پرسن کی او بیڈینسی کرتی ہیں لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ شک کرتی ہیں اس ریلیشن پر اور پریشان آ جاتی ہیں اس کے ٹورچرز سے اس کے دی ہوئے ٹرگرز سے تو پھر وہ تھک جاتی ہیں اور ڈاؤٹ کرنے لگتی ہیں اس ریلیشن پر پھر وہ بولتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب لیڈ گو کرتی ہوں اور میں اپنی پرانی لائف میں خوش رہتی ہوں اور ایک منٹ کے لیے آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ اپنے پرسن کے بغیر رہ سکتی ہیں ایک منٹ کے لیے اس چیز کو سوچ کے دیکھئے آپ کی لائف سے چلے جائیں آپ کیسی ہو جائیں گی آپ کو کون سمالے گا آپ کو کون گائیڈ لائن دے گا آپ کو کون سکھائے گا جو بھی سکھائے گا وہ جو اس پرسن نے آپ کو بتایا جو اس پرسن نے آپ کو سکھایا جو اس پرسن کے آنے سے آپ کی لائف میں آیا وہ کہیں بھی آپ کو نہیں مل سکتا جو یہ پرسن ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو اس کی اوڈیئنسی کرنے سے مطبع میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو کسی بھی ٹوین فلم جرنی میں جب بھی ہے اور کوئی بھی فیمنائن نے جو اپنے پرسن کی اوبیڈینسی کری ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلیوری میں رہی ہے تو اس کو کوئی نقصان پہنچاؤ میں نہیں مان سکتی وہ ہمیشہ پولیشی ہوئی ہے وہ اچھے سے اچھی ہی بنتی گئی ہے اگر وہ اپنے پرسن کے ساتھ لویل اور ٹھیک بلکل اوبیڈینسی بن کر رہی ہے تو تو آپ جو ہیں اپنے پرسن کے ساتھ لویلیٹی سے رہیں گی تو آپ کو اس کے بینیفٹس بھی ملیں گے لیکن آپ نے جہاں کسی کو شریک کیا اور کسی اور کو انٹر کیا کسی اور کو وہ مطلب کے پوزیشن دینے کی کوشش کری یا ایسا کچھ آپ نے کر کے دیکھا بھی ہوگا لیکن آپ کو وہ بات اور وہ مطلب کے مزا اور وہ چیز نہیں آئی ہوگی جو اپنے پرسن کی اوبیڈینسی میں اس کے پیار میں اس سے محبت میں اور اس میں آتی ہے اس کا نشاہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا ہوگا تو یہی خاص بات ہے ٹوین فلیمز کی یہی آپ لوگوں کو سپیشل بناتی ہے کہ نہ آپ کو اس کا غصہ برا لگے گا نہ اس کی ڈانڈ بری لگے گی نہ اس کی مار بری لگے گی کیونکہ یہ آپ کا اپنا پرسن ہے آپ کا پرسن ہے اور آپ کو باقیوں کا کچھ اچھا نہیں لگے گا باقی کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کو ڈانٹے آپ کو مدب آرڈر دے آپ کو کچھ بولے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا تو اپنے پرسن کے ساتھ رہے جو بھی اس وقت یونین میں ہے اس کے ساتھ رہے اس کے ساتھ پیار سے رہے اس کی اوپیڈینسی کر کے رہے اس کو جو ہے اس کی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کا پرسن اگر آپ کو پیار کرے گا تو آپ کو دنیا پیار کرے گی ٹھیک ہے نا اور آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ اپنے پرسن کی اوپیڈینسی کریں گی نا تو دنیا آپ کی اوپیڈینسی کرے گی مطبع آپ کو سنا جائے گا آپ کو سمجھا جائے گا آپ کو مانا جائے گا آپ کو کچھ مطبع بنایا جائے گا اگر آپ نے اپنے پرسن کو کچھ مطبع اس کی اوپیڈینسی کی اس کی مانی اس کو سمجھا اسی کی ہی رہی لائل رہی ایک کی رہی اگر جو ادھر 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 شریک کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنے پرسن کی محبت میں وہ بہت خطرناک کام کر رہی ہے اس ٹائم بہت خطرناک کام مجھے نہیں پتا مجھے ایسی انرجیز پیک ہوئی ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے آپ لوگوں کیوں ایسی نہ ہو تو کچھ تھوڑی بہت ہو دیکھیں پہلے بات چیتی ہوتی ہے کوئی نیا بندہ آتا ہے آپ کی لائف میں انٹر ہوتا ہے پہلے بات چیتی کرے گا پہلے آپ کو بات کرے گا آپ کو تھوڑی تعریفیں کرے گا آپ کو تھوڑا انٹرٹین کرے گا آپ تھوڑا اس کو کریں گی تھوڑا سا ٹائم دیں گی آگے بعد نکل نکل کے کیا ہوگی شریکی ہوگا نا وہ آپ کی محبت کے اندر آپ نے کسی کو شریک کر لیا کسی کو ٹائم دے دیا کسی کو اپنی انرجیز دے دیا آپ نے آپ کو مطلب کہ کسی کو پیش کر دیا کسی کے سامنے آپ اپنے پرسن کے علاوہ کسی اور کے ٹائم دے رہی ہیں بات کر رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اگر کوئی بھی اس طرف جا رہا ہے اس طرح کی سوچ سوچ رہا یا آپ کسی پرانے پرانا کوئی آپ کا ایک کریکشن آ گیا آپ کی لائف پہ تو آپ اس کی طرف ہو رہی ہیں تو ایسا بھی نہیں کریے گا اور ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو فورا رکھ جائے اور واپس سے اپنے پرسن کی طرف ہی لویل رہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ اوبیڈینٹ بن کے رہے اب میں آپ کو بتاؤں گی دیوائن مسکولین کی فیلنگز اور یہ وڈا مسکولینز ہیں جو کہ سیپریشن میں ہیں ان کی فیلنگز بھی بہت ہی خوبصورت ریسیو ہوئی ہیں اتنی پیاری فیمنائن اتنی لائل اتنی زیادہ محبت کرنے والی اتنا زیادہ ان کو ہر دیئے وے تکلیفوں کو معاف کرنے والی اتنی اچھی فیمنائن کو کھو کر وہ بلکل بھی خوش نہیں ہے بلکل بھی خوش نہیں ہے بہت اداس ہیں بہت اداسی جو ہے مسکولین کی طرف سے مجھے ریسیو ہوئی ہے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے رونا دل کا پھٹنا اندر ہی اندر کچھ بہت زیادہ بوجھ بھاری پن اور ایک دکھ ایک غم ایک بوجھ اس طرح کی مجھے بقاعدہ فیلنگ ریسیو ہوئی ہیں ایون کہ بہت زیادہ مجھے یہ سٹرونگلی ریسیو ہوئی ہیں آپ یہ سمجھ لیں تو یہ جس کے بھی جو بھی فیمنائن ہیں اس کا مسکولین کی فیلنگ اس طرح کی ہیں جو بھی بہت اچھے سے اپنے پرسن کو ماف کر کے اور ابھی بھی اپنے پرسن سے محبت کرتی ہے اور ابھی بھی اپنے پرسن کو یاد کرتی ہے اور اپنے پرسن کی ہی ہے اور یہ محبت تو آپ کو پتہ کسی سے بھی ریپلیسمنٹ ہوئی ہی نہیں سکتی ہوئی نہیں سکتی اور تو وہ اس کا پرسن جو ہے وہ اس کو بہت ہی مطبقہ دکھی دل کے ساتھ یاد کر رہا ہے اور اس کو مس کر رہا ہے میبی وہ آپ سے کونٹیکٹ بھی کرے اور اگر اس کو اتنی زیادہ ہیلنگ مل جائے اس کا جو ہے اس کا جو ہے تھروٹ چکرہ بلوک ہوتا ہے مسکولینز کا تو جب وہ بھی بلکل ریلیز ہو جائے گی اس میں سے سارے بلوکجز تو وہ آپ کو ایکسپریس بھی کرے گا اپنا لف اس کی ایگو جو ہے جب تک کہ اس کی ایگو صحیح سے آئے گا تو وہ آپ سے ضرور اپنا لف ایکسپریس کرے گا اپنی فیلنگز بتائے گا لیکن اس ٹائم پر وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ اتنا دکھ اور اتنا غم اتنا و بال میرے دل پر ہے اپنی فیمنائن سے دور ہو کر لیکن بول کچھ نہیں پا رہا ہوں تو آپ کا مسکولین آپ کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ آپ کے جیسا اس کی لائف میں کوئی نہیں ہے بہت لائل ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اور اب آپ کی دور جانے کے بعد اس کو اس چیز کا احساس بھی ہو رہا ہے اور وہ اپنے اوپر ورک بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو بیٹر بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے اس نے اپنے آپ کو بہتر بھی بنا لیا ہے اور وہ اب سیکشوال تھوٹس جو آپ کے ساتھ ہر وقت لے کر گھومتا رہا تھا آپ کے ساتھ اسی چیزوں کی پیچھے پڑھا رہا تھا تھری ڈی کی اب وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ ریلیشن تھری ڈی کا نہیں ہے یہ اس سے بھی آگے کا ہے تو وہ آپ کو جو ہے اس چیز سے بھی اوپر اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے اس کی محبت کا لیول جو ہے وہ مطلب اس چیز سے بھی آگے جا چکا ہے تو بس ایسا سمجھ لیں کہ آپ کا پرسن جو ہے وہ بھی صرف آپ کا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت اچھی انرجیز ہیں آپ کے پرسن کی طرف سے بھی جو ریسیو ہوئی ہیں اور جو یونین میں ہے ان کا تو میں کہوں گی ابھی ہی بلکل بہت زیادہ سپیشل اور گولڈن ٹائم ہے اس کو انجوائے کریں اور ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں ٹائم یہ نہیں رہتا ہر چیز چینج ہو جاتی ہے وقت چینج ہو جاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے آپ کا پرسن آپ کے پاس کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے جب بھی آپ اپنے پرسن کے ساتھ ہیں تو آپ نے اویڈینسی کرنی ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے گا چاہے سپریشن ہو کے دوبارہ یونین میں آئی ہیں تب بھی اویڈینسی کرنی ہے ٹائم ہے وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی گائیڈنس پر چلنا ہے ٹائم ہے وہ آپ کو بتائے گا ری اٹیشمنٹ بھی وہ بتائے گا صحیح ہے تو جو بھی جہاں کوئی کنفیوز ہوتا ہے تو اس فارمولے کو یاد کر لیا کریں پرسن آپ کے ساتھ ہے اویڈینسی ہی کرنی ہے بس اس کے علاوہ در ادھر ہوں گی تو پھر پرابلمز آئیں گی ڈیس بیلنس ہوں گی مشکلوں میں پھسیں گی لوگ گھے لیں گے لوگ آپ کو بولیں گے سشن لوگ پھر بتاتے ہیں یہ وہ پرابلمز بہت بڑھتی چلی جائیں گی تو ان چکروں میں پڑھنے سے بہتر ہے اپنے پرسن کو گروہ مانیں اسی کو اپنا سمجھیں وہ جو گائیڈر ہے وہ بیسٹ گائیڈر ہے اور اسی کی گائیڈنس پہ چلیں دوسروں کی گائیڈنس پہ آپ چل نہیں پائیں گی کیونکہ آپ کا پرسن جیسے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے اسی کی محبت میں آپ سب کچھ کر سکتی ہے باقی کسی سے آپ کو اتنی محبت ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر پائیں نہ کسی کی آپ مار برداشت کریں گی نہ ڈانٹ برداشت کریں گی نہ کچھ بھی برداشت نہیں کریں گی اور اپنے پرسن کی ہر چیز برداشت کر لیں گی ڈانٹ مار پیار غصہ سب کچھ تو وہی آپ کا گروہ ہے آپ اسی کی سنیں اور وہی آپ کو ایک لیویل پہ پہنچا دے گا جس لیویل پہ آپ کو جانا ہے اپنے مائنڈ کو پوزیٹیف رکھیں اچھی چیزوں کو سوچیں اور صرف پوزیٹیف سوچیں اور ڈیوائن سے بھی کنیکشن رکھیں اور پرسن تو آپ کے پاس ہی ہیں آپ کے ڈیوائن نے آپ کے اللہ تعالی نے آپ کو اپکا پیارا پرسن دیا ہے جس کو آپ کو گفت کے طور پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے ڈیوائن کی تو تھنکیو کرنا ہے نا روزانہ تھنکیو کریں مسلم جو ہیں وہ فائف ٹائمز جو ہیں وہ پریئرز کریں تھنکیو کریں اللہ تعالی کو اور جو نون مسلم جو ہیں وہ میڈیٹیشن کریں اور اپنے جو بھی جن سے بھی ان کو کنیکشن فیل ہوتا ہے ان کو تھنکیو کریں اور تھنکیو کرنے سے انسانوں کی خوشیوں میں اور چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے تھنکیو کرنے سے ٹھیک ہے نا اور لائف کے اندر مطلب کہ پوزیٹیوٹی اینٹر ہوتی ہے ہر چیز کو تھنکیو کیا کریں اللہ تعالی کو تھنکیو کریں اپنے فرنڈز کو کریں اپنی فیملی کو کریں اور آپ کے پاس پرسن ہے آپ کا آپ کو کسی سے جیلیس ہونے کیوں کسی پر اتنا فوکس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے بس اپنے پرسن کا خیال رکھیں وہ ناراض نہ ہو وہ اداس نہ ہو وہ غصہ نہ ہو بس باقی سب کچھ ہوڑ دیں آپ باقی کسی کا کچھ نہیں سوچنا ہے ٹھیک ہے باقی آپ دیکھیں گی سب آپ کے ساتھ خود ہی خوش ہیں مطلب آپ کو کسی کی اتنا نوٹیس ہی نہیں کریں گی کون ناراض ہو رہا ہے کون دکھی ہو رہا ہے آپ کے پاس آپ کا پرسن ہے آپ انجوائے کریں اپنا اچھے سے رہیں ٹھیک ہے آپ کا انجوائے ٹائم ہے تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو اور ایک چینل سونگ بھی میں رکھ دوں گی اس کو سن کر انجوائے کریں thank you so much guys for watching take care اللہ حافظ